موسیقی اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد سٹوڈیو سے حاضر خدمت ہیں نکیب اللہ کی فیملی کو اب تک ریلیف نہیں ملا اور نکیب اللہ کا جو مرڈر ہے جو انکاؤنٹر کی بات کی جا رہی ہے یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا مجوہات کیا ہیں محرکات کیا ہیں اس پر ہم تفصیلن بات کریں گے اسے سپی آپریشن ملیر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے جس طرح راوانوار کو ہٹا دیا گیا اس طرح اسے سپی آپریشن ملیر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ عدیل انکاؤنیوں کی جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور تحقیقات کر رہے ہیں سناؤلہ اباسی ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ انکاؤنٹر کیوں ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں راوانوار کے مطابق نکیب اللہ پر دو تھانوں میں مقدمات بھی درج ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقدمات میں جس نکیب اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ یہ نکیب اللہ نہیں وہ کسی اور نکیب اللہ کی بات کی جا رہی ہے دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ راوانوار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تحفظات ہیں اس تحقیقاتی ٹیم پہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں یہ میرے اگینسٹ ہی تحقیقات کریں گی پھر جب ان سے میڈیا نے پوچھا کہ یہ کیا وجوہات ہیں تو انہوں نے کہا ایسے کاموں میں تو ایسا ہوتا ہے یہ تو ہم میں عرصہ دراز سے فیز کرتا رہا ہوں اور اسی بات کو تکویت بخشی فاروق ستار نے جو متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ راوانوار کا صرف اعتصاب کرنا جو ہے وہ غلط ہے یہ آج کی بات نہیں کئی واقعات اس طرح ہو رہے ہیں سارا ملبہ راوانوار پر ڈالنا مناسب نہیں ہے یہ کس طرف اشارہ کیا ہے یہاں وہی اشارہ ہے جو دو ہزار چودہ میں سپرین کورٹ کی فائنڈنگ سامنے آئی تھی جس میں اسکری وینڈز کا ذکر کیا گیا تھا جس میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جماعتوں کے اسکری وینڈز کا ذکر کیا گیا تھا اور دوسری جانب پولیس جو ہے وہ پولیٹی سائز ہے اور اس پولیس کو پشت پنائی سیاسی پشت پنائی حاصل ہے کراچی کی ڈینیمکس تھوڑے سے چینج ہے میں سندھ کی بات نہیں کروں گا میں بلخصوص کراچی کی بات کروں گا کیونکہ کراچی جو ہے معذرت کے ساتھ ہم جب موویز دیکھا کرتے تھے تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ جناب کوئی سرکٹا ہے کوئی لالو ہے کوئی کالو ہے اور اس کے بعد عجیب عجیب سے نام ہمارے سامنے آتے تھے لیکن ریالیٹی میں حقیقت میں ہم نے کراچی کے اندر یہ سب کچھ دیکھا گینگ وار ہم نے کراچی میں دیکھا سرکٹا ہم نے دیکھا اور کئی ایسے نام کےٹو جیسے نام ہم نے دیکھے یہ وہ نام ہے جو صرف ہمیں موویز میں سنائی دیتے تھے لیکن ان کا وجود تھا کراچی کے اندر اور انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کروائی نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا یہ کیا وجوہات ہیں ایڈی خواجہ صاحب بھی بڑی احتیاط برت رہے ہیں یا ان کا اپنا معاملہ ایڈی خواجہ صاحب کا جو سندھ حکومت کے ساتھ ہے یا تو اس کی وجہ سے دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں افسروں کو شفاف تحقیقات کی بنا پر جو ہے وہ معتل کیا گیا ہے یہ شفاف تحقیقات ہمارے ملک میں ہوتی ہیں اگر ہوتی ہیں تو اٹس ویری گوڈ ہونا چاہیے تحقیقات شفاف ہونی چاہیے کیونکہ نکیب اللہ محسود جو ہے اس کا تعلق بھی ایک ایسے پسماندہ علاقے سے ہے فاتہ سے ہے جنوبی وزیرستان سے ہے جہاں اب بھی مشکلات موجود ہیں اور انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں آئی ڈی پیز بھی دیکھی ہیں اور پشتونوں کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں دفاع میں اس کو بھی بھولنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے لہٰذا نکیب اللہ کو صرف محسود ہونے کی بنا پر اگر کل کیا ہے اس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا ہے یا اسے انکاؤنٹر کیا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے لیٹس ہی تحقیقات ہونی ہیں لیکن ان کی چند پہلو جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے ان پہلووں کو زیر بحث لائیں گے اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں سٹوڈیو میں اس وقت ہمارے سب موجود ہیں لیاکت شاوانی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا خان گل مندو خیل صاحب ہیں سابق ڈی آئی جی پولیس آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ لیاکت شاوانی صاحب یہ کیا کراچی میں عرصہ دراز سے ہم سنتے جا رہے ہیں یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہہ کہہ کر ہم نے راو انوار کو بہت شاہ دی بڑا موقع اس کے دی بڑی حسلہ افضائی بھی اسی قوم نے کی ایک طرف یہ بات بھی ہم کرتے ہیں دوسری طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشتگرد جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں تھانوں سے کیونکہ پولیٹسائز ہے پولیس ایک عام آدمی بھی یہی سوچتا ہے کہ دہشتگرد کو ٹارگٹ کلر کو مار تو بہت ہی اچھا ہے یہ ایک عام آدمی کا عام فہم ہے دیکھ سے ہونا نہیں چاہیے ایک عام آدمی اسی طرح سوچتے ہیں لیکن راو انوار کا اس معاملے میں عوام نے اس کے برقس فیصلہ کیا کہ یہ انکاؤنٹر غلط تھا آپ کیا کہتے ہیں یہ انکاؤنٹر ہے کیا یہ کیوں کرتے ہیں درستب دیکھیں موب جسٹس ہو عوام کی خواہش پہ یا پولیس جسٹس ہو پولیس کی خواہش پہ دونوں جسٹس اگر اس ملک میں امنے قائم رکھنا ہے تو پھر جو جو جوڈیسری ہے جو عدلی عدالتیں ہیں پھر ان کو ختم کرنا پڑے گا پھر تو قانون ارئر ایک اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ ایکسٹر جوڈیشل کلنگ جو ہے نا بہت افسوسناک حد تک بڑھ رہے ہیں اور خصوصاً دوہزار پندرہ کو سن میں دی ائیر اف انکاؤنٹر قرار دیا گیا نو سو پچیز انکاؤنٹرز ہوئے ہیں اب ظاہر ہے اس میں وہاں پر ٹیررسٹ بھی ہوں گے وہاں پر ڈاکو بھی ہوں گے لیکن یہ جو کیس ہے اب ہمارے سامنے آئے میں تو اس بات پہ احران ہوتا ہوں دیکھئے وطن کارڈ اولڈر تھا ناکیب اور وطن کارڈ اس وقت ان کو جاری کیا جاتا ہے ہمارے سیکورٹی ادارے ان کی فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے اور پورا پروفائل آنے کے بعد ان کو وطن کارڈ ایشیو کر دیا جاتا ہے اب اگر یہ واقعی کسی ٹیررزم کے ایکٹ میں یہ شخص ملوث تھا یا کسی ٹیررز آرگرانزیشنز کا تعلق تھا تو پھر وطن کارڈ اولڈر یہ کیسے بنا یہ ایک نکتہ ہے اور دوسری بات آپ دیکھ لیں تین جنوری کو اس نوجوان کو ناکیب کو وہاں سے پولیس اپنی راست میں لے جاتا ہے اور بعد ازاں اس کے ساتھ دو تین اور لوگ بھی ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تین دنوں میں اسے وہاں رکھتے ہیں اور بعد میں چیپا والے وہ فون کر کے اس کے فیملی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا جو ہے بیٹا اس کا لاش یہاں پر مردہ خانوے میں پڑھے دیکھے کیا کھرب گزرا ہوگا اس فیملی پہ کیا کیفیت ہوگی اور نوجوان ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اس کی جو اپنی پرسنالٹی ہے جو اپنی شخصیت سازی کے حوالے سے اس نوجوان نے جو کوشش نہیں کی تھی جو انہوں نے سٹرگل کیا تھا ایک موڈل کے طور پہ عمر جو کے سامنے آئے تھے وہ شخصیت اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اٹریکشن کا جو ہے مجوان کیا ہو سکتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے نام کے لیے کیا گیا ہے اپنا نام بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس پردہ کچھ اور محرکات ہو سکتے ہیں کوئی ذاتی رنجش رنجش کسی کی ہو سکتی ہے اگر نام کے لیے کیا ہے تو اس وقت راہ و انوار جو ہے بہت بدنام ہو گئے اور ان کا نام جو ہے پہلے سے ایک خوف کے عوالے سے جو جانا جاتے تھا خوف کی علامت کے طور پر خوف کی علامت پولیس ہو اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی لیکن ڈاکووں کے لیے دہشتگردوں کے لیے کرمنلز کے لیے معصوموں کے لیے اگر پولیس خوف کی علامت بن کر ابرے گی تو پھر عوام جائیں گے کہاں آج بھی ایسی صورتحال ہے کہ کوئی راہ بٹک جائے ٹریفک پولیس سے بھی ڈرتے ہوئے جو ہے نا رستہ کوئی نہیں پوچھتا پولیس والے سے نہیں پوچھتا کسی اور کا انتظار کر کے کسی ٹیکسی والی سے کسی عام آدمی سے پوچھا جاتا ہے دیکھیں کتنی بڑی گیپ ہے پولیس اور پبلک کے بیچ میں جو ویسٹر ممالک ہے جو ترقیافتہ ممالک ہے وہ ممالک جہاں پر قانون کی بالدستی ہے انصاف کی بالدستی ہے وہاں تو پولیس بائی ہے وہاں پر پولیس والد ہے پولیس جو ہے نا آپ کا دوست ہے پولیس آپ کا تحفظ ہے یہاں پر لوگ دعائیں کرتے ہیں عام ایک تصور ہے کہ خدا ہمیں جو ہے پولیس کے آتوں جیل یہ کالی گیٹ دے ہیں اور سفید جو گیٹ ہے ہسپیٹل کا جو ڈاکٹرز کا رویہ ہے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جس طرح لوگوں کو اگنور کرتے ہیں لوگوں کے اب تو یہ ہے کہ گردے تک نکال دیتے ہیں لوگ پناہ مانگتے ہیں اب اس طرح کے راو انوار انوار جیسے لوگ اگر یہ رویہ روا رکھیں گے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ دیتر گرد سے کم دیریں گے اور عام ان سے زیادہ خوف کا شکار ہوں گے اچھا اس پر اور بھی بات کرتے ہیں خان گل مندخیل صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے آپ یہ بتائیے گا سر کہ یہ اس سے پہلے چودری اسلم کے حوالے سے کہا جاتا تھا چودری اسلم بڑا ایک دبنگ آفیسر بھی تھا کہا جاتا تھا کہ وہ اسپیسیفک اس کا ٹارگٹ ہوتا تھا اور وہ بڑا اس حوالے سے اس کی مہارت بھی تھی عوام میں اس کو بری پذیرائی بھی حاصل ہوئی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر بھی الزامات موجود تھے گو کہ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں راو انوار اس تسلسل کو قائم کیے ہوئے ہیں یہ چودری اسلم سے زیادہ امپریس ہیں آپ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس انکاؤنٹر کے پیچھے جو ہے پولٹیکل کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی سپورٹ بھی ہے دیکھیں میں تو اس لائن پہ سوچتا ہی نہیں ہوں آپ کے جب پولٹیشنز میں سر معذرت چاہوں گا ریلی سوری میں روبینا قائم خانی صاحب کو ابھی اپنے ساتھ پروگرام میں خوش آمدیت کہوں گا بہت شکریہ روبینا قائم خانی آپ رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی بہت شکریہ آپ کا میں چاہتا ہوں کہ خانگول مندوخیل صاحب اپنی گفتو کریں میں پھر آپ کی طرف آوں گا جی مدوخیل صاحب دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پولٹیشنز اتنے گندے ملے اتنے گندے ملے اب صرف ایک چلتے میں مثال دے دیتا ہوں انیس سو تر تالیس میں لیفرینٹ جنرل جارج پیٹن اس کو دیا گیا ہے سزلی کا کی کیمپین دی گئی امریکہ سے وہ آیا اور یورپین کیمپین کو اس نے ہیڈ کرنا تھا تو وہ چلتے چلتے وہ فٹیگ کی جو کہتے ہیں کہ فٹیگ کی وجہ سے تھکا ہوا ہے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے وہ گیا اسپتال میں ایسے وہ جو دیکھا اس نے کہ بھئی یہ دو لڑکے لیٹے ہوئے جوان تھے جی ان کو کہا کہ کس لیے آرام کر رہو کہتے ہیں تھکے ہوئے ایک ایک چانٹا لگا دیا ان کو لیفرینٹ جنرل نے سپائی کو یہ قصہ باہر نکل آیا اس کے بعد اس کا یہ مطلب یہاں تک یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اس کو آف ڈیوٹی کر دیا جنرل لیفرینٹ جنرل پیٹن کو جس کو سپیشلی یورپ کی وار کے لیے لائے ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں اور ایزن ہاور اس کا کمانڈر تھا روزولٹ امریکن پریزیڈنٹ تھا اس کو کہا گیا کہ دونوں سپائیوں سے ایک ایک چانٹا مارا تھا اس نے جذبات میں آکے کہ ملک کے لیے لڑ نہیں سکتے ایک ایک چانٹا مارا اور لیفٹینٹ جنرل کو گھر بٹھا دیا پھر اس کو ایز ای ڈکوئی یوز کرنا پڑا اتنا بہادر آفسر تھا کہ جرمن انٹیلیجنس کو انہوں نے فیڈ کیا کہ پیٹن کو ہم نے آٹایا نہیں ہے پیٹن لڑ رہا ہے اور یورپین وار تھیئیٹر کا انچارج ہوگا یہ دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ادھر شہنشاہ کو مروا دیا پولیٹیکس شابہ شریف کی پولیٹیکس یہ سارا گند میں پھسے ہوئے ہیں جب تک یہ ہیں یہی روانوار ٹائپ ہی ہوں گے چونکہ لاز ان کو سوٹ نہیں کرتے جس آدمی کو انہوں نے مروانا ہوتا ہے اس کو رستے سے آٹانا ہوتا ہے یہ بٹو سے گیم شروع ہوئی ہے سارے وہ میرے گاؤں کا ایک تھا مولانا شمسدین ایم پیہ تھا اس کو مروائے ہیں انہوں نے پھر اس کے اوپر میں بار بار ٹویٹ کرتا ہوں کہ وہ ٹاریکٹ زہدے بٹو نے مروائے تھا اور کوئی بھی نہیں تھا اس میں اور جو بنا تھا اس کے سامنے جو اس کی جگہ ہے اچھے یہ تو دیکھیں ایک پولیٹیکل اس کا ہوئے میں روبینا قائم خانی آپ کے طرف آوں گا آپ یہ بتائیے گا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور یہ دوہزار چودہ کی سپریم کورٹ جو ہے یہ اس کی تحقیقات کے بعد جو فون فائنڈنگز ہیں تھی اس میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اسکری ونگ موجود ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے اور راو انوار کو بھی اسی تسلسل کی اور اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے یہ راو انوار جو ہے یہ انکاؤنٹر سپیشلسٹ کہہ کہہ کر قوم نے اور پولیٹیشنز نے بھی اس کو شیع دی اور اس کے بعد اس کی حصلہ افضائی ہوئی اور یہ دیکھیں آج ہم کہاں کھڑے دیکھیں یہ جس طرح ہم کی بات کہا رہے ہیں کہ سیوی خان حضور خان صاحب نے جو ہے بات کی یہ بڑا افضوظنات بات ہے اس طرح کے سٹینٹمنٹس دینا یہ کو سیب نہیں دیتا اور میں یہ کہوں گے کہ پارٹیز میں عسکری دنگ میں بھی کوئی ایک دو پارٹیز ہوں اس میں ہوں گے بات پاکستان پر پارٹی کا جو ہے اس طرح کا کوئی بھی ہمارے جو ہے پارٹی میں اس طرح کے ایلیمنٹ نہیں بھی ایلات یہ نہ ہے کیونکہ ہمیں بزر بلوچ کون تھا ہماری پارٹی جیالوں کی ہے ورکروں کی ہے اور ہم نے اس ملک کے لیے اپنی لیڈرشپ کی قربانیاں دیئے ہم نے اپنے ورکروں کی قربانی دیئے تو یہ کہنا کہ پیپلس پارٹی کے ساتھ ان باتوں کو منصوب کرنا یہ پھلکل ضعبی دیتا جس پارٹی نے بہت زیادہ قربانیاں دیئے کوئی قربانی نہیں دی دیکھیں یہ کوئی قربانی نہیں دی یہ آپ کی کہنے سے تو نہیں ہوگا لوگوں کو بتا ہے دنیا کو بتا ہے مغل بادشاہ بھی مغل بادشاہ بھی مغل بادشاہ بھی پاور کے لیے بہت مارے تھے پاور کے لیے مغل بادشاہوں نے اپنے اپنی اولادوں کو سالوں کو قبرستان میں بھیجے میں یہ کہوں گی کہ راو انواز جیسے بلکل ہمیں اس چیز پر سب نے جو ہے وہ پیدا کی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے سٹینڈ لیا سارے کرمنلز ہیں اور آج آپ دیکھیں کہ انکوائری ہوئی ہے فیئر انکوائری ہوئی ہے اچھے یہ راو انوار بار بار ربینہ قیم خانی صاحبہ یہ راو انوار یہ بار بار جو ہے پہلے بھی محتل ہو چکے ہیں کئی مرتبہ بار بار یہ دوبارہ سودے پر براجمان ہو جاتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے ان کو سیاسی پشت بنائی حاصل ہے اور زرداری صاحب کی قربت کبھی بتایا جا رہا ہے آپ اسے ڈینائی کریں گی زرداری صاحب ایک وہ اس اس پی لیول کے بندے کو کیوں وہ پشت بنائے کریں گے ان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے وہ اس طرح کے زرداری صاحب کے نام سے منصوب کر دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور پولیس میں بلکل ریپونس آنے چاہیے بہت ساری چیزیں جو ہے ستر سال بات کر رہی ہیں میں بڑے اورا لگ رہا پاکستان کی بات کرتے ہیں آپ قصور واقعی کی بات کر لیں آپ وہاں پر بھی پولیس جو ہے وہ جو لوگ زینب کے خلاف مظاہرے کریں تو وہ پولیس وہاں پر ان پر لوگوں کو جو ہے وہ بھائرنگ کرتی تو یہ یہ چیزیں صحیح ہونے والی ہیں یہ سسٹم کی خرابی تھی جو یہ آج لوگ ہم لوگ جو ہیں وہ مقرد رہے ہیں تو اس سسٹم کو صحیح کرنے کی بات کریں بجائے اس کی کو اوپر آپ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کریں کہ اس نے یہ کیا یا اس کے ساتھ یہ تھا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتیں اچھے فاروق ستار صاحب نے روبینا قائم خانی صاحبہ کپیسٹی بیلڈنگ ایسی کرے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ایک ذمہ دارانہ رویہ سیار کریں اور جو لوگ نہیں کرتے جو آفیسل ذمہ دارانہ رویہ نہیں اپناتے ان کو فارق ہونا چاہیے جس طرح سے راہ انماز حابہ بھی ویسے میں روبینا قائم خانی صاحبہ بہت معذرت چاہوں گا پولیٹیشنز جو ہیں وہ جب تلقین کرتے ہیں یا پولیٹیشنز جو ہیں وہ جب سبق پڑھاتے ہیں تو تھوڑا عجیب سنی لگتا لیجسلیشن آپ لوگوں نے کرنی ہے قانون آپ نے بنانا ہے ستر سال گزر گئے ہیں ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کون اسے درست کرے گا نہ جنرلیسٹ کریں گے نہ انکر کریں گے نہ ریٹائر بھی آئی جی کریں گے پولیٹیشنز نے تو قانون بنا دیا ہیں ان کو اکیمنٹیشن کے لیے سسٹم میں خرابیہ تو ہیں اس چیز کو آپ بھی ننائے نہیں کہہ سکتے ایس پولیٹیشن میں بھی نہیں کہہ سکتی جو چیزیں صحیح ہونے والی ہیں وہ تو ہمیں صحیح کرنی ہے نا مطلب جو ایک ڈکٹیٹرشپ کا پورا ابھی یہ تو آٹھ دس سال سے جو ہے وہ جہ مجھے چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ ماضی میں ہوتا کیا رہا ہے کیا اس ملک میں دیمکریسی رہی ہے جو ڈکٹیٹرشپ پہ آپ کا ایک دن کا بھی جو ڈکٹیٹرشپ کا ہوتا ہے وہ سو سال آپ کو پیچھے لے کے چلا جاتا ہے اچھا پانچ دن میں پانچ دن میں میں چاہتا ہوں اب ہمارے ساتھ دن میں لیاکت شاوانی صاحب کی طرف بھی جانا ہے پانچ دن میں انکوائری مکمل ہوگی اے ڈی خواجہ صاحب نے یہ کہا ہے اے ڈی خواجہ صاحب کے ساتھ تو ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے ویسے بھی نہیں بنتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے ڈی خواجہ صاحب بھی سربراہی کریں گے لیڈ وہ کریں گے اور اس کے بعد سناؤلا عباسی صاحب جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ہوں گے اس پہ تحفظات کا اظہار کی ہے راو انوار نے انہوں نے کہا یہ تو میرا وہ گروپ ہے جو میرا حریف ہے حلیف نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہوں گے آپ کو اے ڈی خواجہ صاحب پہ بھی اگر وہ انکوائری کریں ان کو اب کیا کریں پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو بلکل جو ایک فیئر انکوائری جو آئی جی کو کرنی چاہیے وہ ان کو دیئے ہوئے تیارات ہو کریں بلکل اور سناولہ آباسی صاحب جو ہے وہ ایک اچھے کامپیٹنٹ آفیسر رہے ہیں اور وہ کریں تو اب راو انوار صاحب کی مرضی پہ تو نہیں چھلے گی انکوائری کے وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے بلکل میں تو یہ کہوں گی کہ جو لوگ ہیں اور جو صحیح فیر انکوائری کر سکتے ہیں آئی جی سندھ کا یہ کام بچتا ہے وہ کریں بلکل لیاکت شاوانی صاحب جس طرح روبینہ قائم خانی صاحبہ کہہ رہی ہیں بلکل ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے وہ بلکل کریں انکوائری اور انہوں نے کہہ دیا یہ بات لیکن دوسری جانب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کیا کر رہے ہیں اگر پولیس نہیں تحقیقاتی کمیٹی بنانی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لئے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی جائے جس میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی سربراہار ان کی لوگ اس میں شامل ہوں تاکہ ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹی بن بھائیوں کی جو ہے دوبارہ سے کوئی مدد ودد نہ ہو جائے ڈاکس صاحب اس وقت خصوصاً سندھ اور پنجاب یہ پولیس سٹیٹ بن چکے ہیں اور پولیس جو ہے اکمرانوں کے وڈیروں کے جاگرداروں کی سرمایہ داروں کی لونڈی بن چکی ہے انہی کے کہنے پہ انہی کے اشاروں پہ یہ سارے کاروائیاں کرتے ہیں یہ تانے بکھتے ہیں نیچے سے بتہ جمع کیا جاتا ہے اوپر بتہ پہنچایا جاتا ہے پیسوں کی لین دین ہے کرپشن ہے ایک پوسٹنگ بغیر سفارش کی کوئی کرا کے تو دیکھے تصور نہیں ہے اپنے لوگ یہ خود اپائنٹ کرتے ہیں انڈکٹ کرتے ہیں ٹرانسپور پوسٹنگ کرتے ہیں پروموشن بیونی کی ہوتے ہیں اور سندھ میں تو عجیب کیفیت ہے دیکھیں ایک طرف پولیس جو ہے امیشہ جو وہاں کی اکمران جماعت ہیں یا وہاں کی جو اکمران فیملیز ہیں اکمران ہیں ان کے ماں تحت رہی ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ جو پولیس کا سربراہ سندھ میں آئے وہ اکمرانوں کے ساتھ تکراو میں بھی ہے لیکن اپنے ادارے کو رفاں بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر اس نے اکمران بھی اس سے ناخش ہیں اب ایسے جو راہا انوار ہے جن کو جو اس کے ماں تحت ہے اس کو وہ کنٹرل نہیں کر سکے اب اوام بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے تو ایڈی خواجہ صاحب ہمیں یہ بتائیں علمکہ کورٹس نے ان کو نہیں یہ یہ لیاقت شاوانی صاحب یہ تحقیقات شفاف کیسے ہو سکتی ہیں کہ راہ انوار کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے مشان خان کا دیکھے جائیٹی بن گیا ہم تو کہتے ہیں صرف تحقیقات سے نہیں ہوگا جائیٹی بننی چاہیے جائیٹی کے بغیر آپ جو بھی تحقیقات ہوگا اور اس میں کیا صوبائی جو کابینہ ہے سندھ کی اس پہ مشتمل ایک تحقیقاتی ٹیم ہونی چاہیے کہ نہیں پھر میں چلوں گا میں روینا قائم خانی صاحب دیکھیں کابینٹ راہ انوار پولیس ان لوگوں پہ مجھے تو کچھ نہیں ہے جیسے مشان خان کیس میں یہ ہوتا ہے جائیٹی اس میں ایف آئی اے کے لوگ تھے مختلف جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ڈال کے ایک جائیٹی بنائی گئی تھی یہاں پر بھی جائیٹی بنائی جائے اور حکومت سندھ جو ہے نا وہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے دیکھیں دو کراچی دو کراچی میں دوہزار سترہ میں جولائی دوہزار سترہ میں دو لوگوں کو دو نوہ جوانوں کو ڈاکو ڈکلیئر کر کے ان کو انکاؤنٹر میں قتل کیا گیا ان کی فیملی وہاں پر اتجاج کرتے رہے دوہزار سولہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے اور جتنی پولٹیکل مافیہ ہے پولٹیکل لوگ ہیں میں مافیہ نہیں کہوں گا جو پولٹیکل لوگ ہیں جو فیملیز ہیں وہ اپنی دشمنیاں جو نکالنے کے لئے بھی پولیس کو استعمال کرتے ہیں اپنے معاملات نمٹانے کے لئے یہ بھی بڑے کام وہ ہے یہ بھی ایک اشیو ہے جو آپ نے شروع اپنے انٹرو میں کہا کہ اسکری ونگز وہ بھی ہیں لیکن اس تمام کے باوجود اگر پولیس اس طرح شطر بے مہار بن کے کسی شخص کو اٹھا کے کسی وقت اگر قتل کرنا شروع کر دے اس طرح ایکسٹرا جوڈیچل کلنگ شروع ہو تو پھر موب جسٹس ہوگا پھر پولیس بھی یہ توقع نہ کرے کہ عوام گل کو یہ ہوگا کہ اگر کوئی کرمنل بھی ہوگا اس کو گرفتار کرنے جائیں کہ مولدار آ کر کڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے بھئی آپ اس کو لے جا رہے ہو اس کو آپ قتل کرتے ہیں ربینہ قیم خانی اب یہ بتائے گا کہ تحقیقات کی بات کی جاری ہے آپ بھی شفاف تحقیقات پر یقین رکھتی ہیں آپ بھی کہتی ہیں پتہ چلنا چاہیے کہ نکیب اللہ محسود کے واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہر پاکستانی بھی یہی چاہتا ہے آپ بھی دیفینٹلی یہی چاہتے ہیں یہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے یہ پولیس ہی تحقیقاتی ٹیم کا حصہ ہوگی آپ لوگ کیا کر لیں پارلیمنٹیرینز آپ لوگ کوئی سبائی کابینہ وہ کوئی تحقیقاتی ٹیم نہیں مقرر کر سکتی ہے آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لیں کیونکہ اس فیصلے کے بعد بھی راوانوار کے بعد بھی آپ لوگوں کو پولیٹیکلی جو ہے بہت کرٹیسائز کیا جائے گا دیکھیں یہ میں یہ کہوں گی کہ ایک انکوائری کرنا ایک پولیس آفیسر کی وہ بلکل ایک آئی جنس کا کام ہے اور اس میں اشک یہ بھی ایک اچھی سجیشن ہے کہ اس میں مختلف پارٹیز سے لوگ بیٹ گیا اس میں آئی جنس بھی ہوں اور دوسرے پولیس آفیسران بھی ہو اور اس کے سامنے وہ پولیس شیئر کی جائے کہ جو انہوں نے انکوائری کیا یہ ایک اچھی سجیشن ہے بلکہ میں بھی یہ بات کروں گی اپنے وزیر آلہ صاحب سے بھی اور مضب یہ چیز اگر ہو تو یہ اچھی ہے بچ انکوائری ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ جو خاصل کر آئی جنس کے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ خود وزیر آلہ صاحب نے یہ کبینٹی بنائی ہے تو وہ اس پہ ہمیں امید ہے کہ وہ جو ہے بلکل فیر انکوائری ہوگی لیکن یہ ایک اچھی سجیشن ہے کہ اگر اس میں کچھ پولیٹیشن مختلف پارٹی کے بیٹھ جائیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے کیوں راہ انوار صاحب نے ایک نوجوان کو ایک مزدور نوجوان کو جو ہے وہ ایک نوجوان نہیں کہی ایک نوجوان کہی وہ مانا ہے ربینہ قائم خانی میں چاہتا ہوں شارٹ کمیٹ لے لیتے ہیں خانگل مندخیل صاحب خانگل مندخیل صاحب اس چیز کو ربینہ قائم خانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی سجیشن ہے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے آپ کبھی تعلق پولیس سے رہے ہیں آپ سابق ڈی آئی جی بھی رہ چکے ہیں ماذرت کے ساتھ پولیس کے بھی کردار کو ہم نے دیکھا ہے کیا پولیس اپنے پیٹی بن بھائیوں کا جو ہے نا وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جو ٹرانسپیرنٹ ہوگا شفاف ہوگا یار نورملی نہیں کرتی ہے وجہ اس کی یہ چونکہ انہوں نے اپس میں ایک جگہ بیرکس میں رہنا ہوتا ہے پوسٹوں میں ایک جگہ ان کی پوسٹیوں ہو جاتی ہیں ایک جگہ ایک ظلے میں ہوتے ہیں ایک ہی پولیس ٹیشن تو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی بھی تو قیمت ہے نا کہ جب آپ سپائی برتی کرتے ہیں بی اے اور پارٹی جو چلا رہا ہے میٹرک کا سیڈیفکیٹ نہیں ہے اس کے پاس وہ میرے بھائی میٹرک کا سیڈیفکیٹ دکھا دو پھر بی اے والے کانسٹیبل سے کام لو نا جب تم خود تمہارا سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے اس چیز کا صرف ایک زرداری صاحب کو تو نہیں کہیں گے نا مذہبی جماعتوں کا بھی میں آپ کو بتاؤں ساتھ ہی نہیں رہے سب کے بار پھوٹا کرو انپار لوگوں سے پار دی ہے لیجسلیشن انپار آدمی کر سکتا ہے کبھی کیا کدھر کی باتیں کرتے ہیں لیجسلیٹیو اسمیلی آپ نے بٹھائی ہوئی ہے لیجسلیشن لفظ کے معنی نہیں آتے کسی کو جا کے پتا کریں خیر ادھر پڑے لکے لوگوں کی پاتیز بھی ہے پڑے لکے لوگوں کی پاتیز بھی ہے پڑے لکے لوگوں کو ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے انپاروں کو ہی کٹھا کیے ہوئے میں نے بریک کی طرف جانے ہیں مندخیل صاحب میرا یہ سوال تھا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ صرف پولیس کی تحقیقاتی ٹیم ہونی چاہیے جی آئی ٹی ہونی چاہیے یا صوبائی کابینہ جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر ایک ٹیم بنائے اگر یہ چاہتے ہیں کہ راو انوار کو گرفتار کیا جائے تو اس لوگوں نے ان کو چاہیے ایم آئی اور آئی ایس آئی والوں کو بیچ میں دو آدمیوں کو ڈالیں اگر یہ چاہیں چونکہ راو انوار یہ بھی تو کر سکتا ہے رانہ سنہولہ کی طرح رانہ سلہولہ نے نہیں کہا تھا کہ اگر میرا استفاہ مانگا تو بچوں پھر تم لوگ بھی رستے میں کھڑے ہوگے کیوں نہیں کوئی سنہولہ سے لے سکتا ہے چونکہ راز اگلے گا اگر اس نے راو انوار نے کہہ دیا کہ بھئی راز سارے اگلوں گا سارے راز اگل دیا تو یہ ساری کی ساری جو لیڈرشپ ہے پی 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 کی ہے سکر جیل میں سر خالی پی 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 میں اس وقت کراچی کی بات کر رہا ہوں متحدہ قومی مومنٹ بھی تو ہے سر عوامی نیشنل پارٹی بھی تو ہے سر جماعت اسلامی بھی تو ہے سر میں اس وقت میرے بھائی جو پاور میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ویسے کرائیم تو بیسیکلی کرائیم تو انیشیئیٹ کی ہے کراچی میں سارے کا سارا انیس سو اٹھتر میں جس وقت فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے علطاف حسین وغیرہ کرائم کے درد بابشاہ ہیں سارے ایمکی ایم والے وہ تو پھر آپ چلے جاتے ہیں پیچھے چالیس سار پیچھے چلے جاتے ہیں سیونٹی ایٹ میں میں انٹرنیشنل ریلیشنل دیپارٹمنٹ میں تھا یہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں تھے یہ علطاف حسین وغیرہ یہ وہاں سے ایمکی ایم بنی ہیا ہے ایمکی ایم کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا یہ مافیہ اس لیے میں اس وقت اتنا دور نہیں جانا چاہتا ہوں میں صرف اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کرمینل سنڈیکیٹس ہیں کرمینل انٹرپرائزز ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہ اور کچھ بھی نہیں ہے سارا لوٹ کسوٹ کے آکر 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 آت کو جارتے ہوئے کہیں کہ کیا دارا میوسی بھی نہیں کرنی چاہیئے میرے بھائی سوار اب سوار اب ڈالر کے بعد میں یہاں پہ بگڑا ڈالوں سوار اب آپ کا رزدار میں انٹرنیشنل اس کے ہیں سر اسیس میں سب شامل ہیں میرے بھائی جس واضح جس زمانے میں سولہ روپے میں پاؤنڈ ملتا تھا اسی راولپنڈی میں میں نے لیا تھا انیس سو پچاسی میں ہم بریک کی طرف جارے ہیں سولہ اپ ڈیٹھ سو روپے کا ہے ہم بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ربینا قائم خانی سے ہم پوچھیں گے کہ پولیٹیشنز کوئی مورود الزام ہم ٹھہراتے ہیں یہ بات بھی شاید مناسب نہیں ہے کیونکہ اسٹیک ہولڈر صرف پولیٹیشنز ہی نہیں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان، نواب، وڈیرے، چودری، میر، سردار یہ بھی سب کے سب نہیں ہیں اسٹیک ہولڈرز تو دیگر بھی ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے معاملے میں اور بڑے اہم اور بڑے سنسٹیو معاملے میں کیا اپنا کردار ادا کریں گے ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں